اس پوری زمین کا پت بنا دو اگر خدا کائنات کا خدا ہے کس کا؟ اگر خدا پہلی کہکشاہی کا مالک ہے تب بھی اس زمین کا وجود ہے اور اگر وہ ساری کائنات کا مالک ہے اللہ کی اس کائنات میں یہ جو پہلی کہکشاہ ہے اس میں دو سو عرب ستارہ ہے کتنا؟ اے بھی ذرہ بالی گالی ہے ان دو سو عرب ستاروں میں سورج کہاں ڈھونڈا جائے گا؟ ملا خدا کی عظمتوں سے ناشنا رہا اللہ کی عظمتوں سے اس کی کائنات کی عظمتوں سے ملا ناشنا رہا یہ زمین وجود نہیں رکھتی پہلی کہکشاہ میں وجود نہیں رکھتی اور اللہ کی کہکشاہوں کے بعد کہکشاہیں گلیکسیس کے بعد گلیکسیس کہکشاہوں آج تک دنیا میں کوئی جان نہیں سکا کہ خدا کی کائنات کتنی ہیں عربوں گلیکسی ہیں کربوں گلیکسی ہیں یہاں انجینئر بھی بیٹھے ہیں آج جلدی جلدی بات کرتا جاؤں اس لیے کہ اگر ہم بھی دنیا کو نہ جگہ نہیں جگائیں گے تو کون جگانے آئے گا یہ اللہ کی ان کائکشاہوں کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا عام خیال یہ ہے کہ اللہ کی اس کائنات میں ہماری اتنے اتنے عرب ستارے رکھنے والی کائکشاہ بھی زیرو ہو جائے گی زمین تو زمین ہے جب سے میں نے یہ دیکھا کہ اس کا تو وجود ہی کوئی نہیں اگر کوئی حقیقی خدا ہو پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں چھوٹی چھوٹی باتیں لوگ سمجھ نہیں سکتے حقیقی خدا ہے اگر وہ واقعی کائنات کا مالک ہے تو اس کے سامنے ایسی ایک کروڑ زمینیں بت بنا کر رکھ دے وہ تب بھی ناراض نہیں ہو زکتہ ان کا وجود ہی کوئی نہیں مچھر کے پاؤں جیسے اس کا وجود نہیں بنے میں نے حقیقی خدا کا مولا کا خدا بھی ہے حقیقی خدا کا اگر وہ واقعی کائنات کا مالک ہے اس کی کائنات میں ایسی ایک کروڑ زمینیں ان کے بت بنا دیے جائیں اللہ کی کائنات میں یہ ایک کروڑ زمین جس میں بتویے بھی وجود نہیں رکھتے جب میں نے یہ سوچا زمین وجود ہی نہیں رکھتی شرک کیسے ہو سکتا ہے یہ شرکوں کی کہانی پرانے نبیوں سے شروع ہے یہ دنیا کے ہر مدب میں شرک کہانی دنیا کے ہر مدب میں بیدت کانی ہندگوں کے مدب میں بھی بیدت کانی کی کیا وہ بھی پیتیوں کے خلاف شور مچاتے رہے ہیں یہ ساری اسطلائیں دیکھو میری بات یہودی خدا جانے کب سے چلا پر یہ ابراہیم علیہ السلام سے یاکوب علیہ السلام سے چلے یہودی اپنی دعا میں آمین کہتا ہے مسلمان بھی اپنی دعا میں آمین کہتا ہے عیسائی بھی اپنی دعا میں آمین کہتا ہے یہ عیسائیوں یہودیوں نے مسلمانوں سے آمین سکھا ہے مدب مدب بھی آپ کو پریشان کریں یہ ہم نے ان کو سکھایا ہے آمین کرنا ہم سے ہزاروں سال پہلے کی یہودیوں کی تاریخ ہے اسلام سے ہزاروں برس پہلے یہودی آمین کہہ رہا تھا عیسائی آمین کہہ رہا تھا کوئی اطبال نہیں کل ملکہ والے کا مولوی اٹھے اور گئی ہے تو مسلمانوں نے سکھایا سنو وہ آمین کہتے ہیں میرے خیال میں آج تک نوے فیصد مسلمانوں کو یہ نہیں پتا ہے آمین کا میں نہیں کیا اور اللہ بہتر جانتا ہے کوئی ہے بھی کہ نہیں عیسائی جس لفظ کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا لفظ سمجھتے ہیں یہودی جس لفظ کو خدا کی بارگاہ میں قبولیت کا لفظ سمجھتے ہیں مسلمان اسی لفظ کو اپنی نماز کا حصہ بناتے ہیں تو کیا عیسائیوں کا دین بھی مسلمان کی نماز کا ایک حصہ ہے آمین کہتے ہیں اگر نہیں کہتے ہیں میں نہ کسی کو نہیں آتا اونچی آمین والے الہدہ ہیں چھوٹی والے الہدہ ہیں کسی پتبست کو اگر پتہ ہوتا کہ یہ یہودی اور عیسائی سے ہم نے لیا یقین کرو یہ سانس نہ نکالتے یہ اتنی خموشی سے آمین کہتے ہیں کہ کسی کے کان میں خبر نہ جاتے ہیں شرمندے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں کس بات پر اکڑ رہا ہے اونچی آمین کر رہا ہے اونچی آمین کرے گا تو کیا ہوگا اس زمین کے گرد صرف ساٹھ فیل تک کرا ہوائی ہے آج فقیروں والی بات کرو آواز صرف ہوا کی لہروں پہ جاتی ہے آواز ہے تو اونچی آمین کر یا نیچی آمین کر یہ اس کراہ ہوائی سے باہر نہیں جا سکتی یہ وہ دعائیں نہیں یہ وہ اللہ کے نیک بندوں کی وہ آنکھیں بند کر کے اونچی آمین نہیں کہتے ہونٹ نہیں لاتے دل میں سوچ رہتے ہیں دعائیں ارشپار کا جا کرتی ہے شرمندے ہوتے ہیں تو فخر سے گردن لکڑا کے کعبے میں کھڑا کرتے ہیں آبین یہ تو دیکھ اس میں کوئی بغیر تو شرم کرو لیک اس سے مہین کی کیا تمہیں داستانیں سنو انہوں نے اس امت کو کسی مسئلے میں اعتماد میں نہیں لیا عیسائی کہے آمین یہودی کہے آمین مسلمان کہ وہ پتہ نہیں وہ تو وہ آمین دعا میں کہتے ہیں دعا نفلی ہوتی ہے نماغ فرض ہوتا ہے وہ جو نفلوں میں آمین کہتے ہیں تو فرضوں میں آمین کہتے ہیں اور مانگی ہوئی چیز ہے کیا ہے مانگی ہوئی چیز ہے امریکہ والوں کو گالیاں دیتے ہو اگر امریکہ والے اپنی آمین ہی واپس مانگ لے تیری نماز کیسے پوری ہوگی کال وہ مطالبہ کر دے عیسائی ہماری آمین واپس کرو ملا تیری نماز کیسے مکمل ہوگی دنیا میں جہالتیں اندھیرے ہیں مسلمانوں کے لیے ان کو ان صدیوں میں سچ نہیں بتایا گیا انسانوں کو غلام بنایا گیا غلام بنانے کے لیے بڑے ہتھکنڈے استعمال کرنے پڑے خوف دیکھیں میرے دن ذہن میں اچانک کی حالہ کہ اللہ قبر میں فرشتے کیوں بھیجے گا ایک شخص پیدا ہوا وہ ایک سو بیس دن کا آپ کی ماں کی پیٹ میں تھا کہ اللہ کا فرشتہ کیا تقدیر لکھا ہے یہ بخاری میں کہتے ہیں پیر صاحب نہیں من دے انہوں من آکے چھٹا جائے میں منہ نہ منہ ایک سو بیس دن کا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ جا کر لکھ دیتا ہے اس کی تقدیر کیا ہے یہ سعید ہے شکیہ جنتی ہے دوست کی ہے جب ماں کے پیٹ میں خدا نے لکھایا تو خدا کو آپ نے لکھے پہ اعتبار نہ تھا کہ قبر میں پوچھتا ہے تیرا مذہب کیا ہے کیا اس کو آپ نے لکھے ہوئے پہ اعتبار نہ تھا ہاں تو بات کر توحید والوں میرے ساتھ مقدر ہوتھ لکھا جنتی ہے جہانمی ہے فیصلہ کر دیا یہ تقدیر کا مسئلہ ہے بڑی حدیث ان ٹائم تھوڑا ہے جس نے ماں کے پیٹ میں تقدیر لکھی وہ قبر میں پوچھ رہا ہے کہ تیرا دین کیا ہے ہاں ہاں بتاو جی پھر رشتے آئیں گے سوال کریں گے ایک جس ساٹھ سال زندہ رہا ساٹھ سال نمازیں پڑھتا رہا ساٹھ سال کلمہ پڑھ لائے اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہا ساٹھ سال خدا سے دعائیں کرتا رہا اللہ ساٹھ سال اج بھی نہیں پتا لگا ہے مسلمان ہے کہ نہیں جب پتا ہوتا تو پھرشتے کیوں بیٹا قبروں میں کیا یہ علم الائی کی نفی نہیں کیا یہ علم الائی کی نفی نہیں وہ تقدیر بنانے والا ہے اسے پتہ کہاں مرے گا